ایک بار پھر بات کریں گے کور کمانڈرز کانفرنس کی آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال پر ہم اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں فوج اور قوم کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کشمیر سے مطالق حکومتی موقف کی بھرپور حمایت کا اظہار بھی کیا گیا اور آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل تین سو ستر یا پینتیس اے سے بھارتی قبضے کا جواز کبھی قبول نہیں کیا جائے گا یہ بتایا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے پاک فوج کشمیریوں کی موقف کی حمایت کرتی ہے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے آخری حد تک جانے کو مسلح فوج تیار ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا ہے بلکھل اس کی مزید افصالات جانتے ہیں آج اسکرمائند نوید اکبر سے جی نوید اکبر اپ ڈیٹ کیجئے بڑا اہم اور بڑا اعلان کیا گیا اس نے کہا گیا ہے کہ پاکستان آرمی کشمیریوں کی جائز جدو دیت کی کامیابی تک ان کے شانہ و شانہ کھڑی ہے آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان آرمی اپنی اس دومداری کو نبھانے کے لیے مکمل سور پر تیار ہے اور پاکستان آرمی چیف نے اس موقع پر بڑا واقع کہا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے پاکستان کی جو فوجی ہے وہ اپنی ذومداری نبھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کورٹمندر کانفرنس کا آج جو ملکیدری ایک جک نکاتی ایجنڈا تھا جو صرف کشمیری کی سور کے ہارے تفصیلی جائزہ لینا تھا اس حوالے سے مکمل بیث ہم بیثا گیا گیا جو بھیل اجراس چلا جو کئی گھنٹے جاری رہا اس حوالے سے چھوٹا نے حکومت کے طرف سے بھارکی خونس پر کرنے کے فیصلے کی بھی بھرگو تحیل کی پاکستان نے کبھی بھی جمعہ کشیر پر بھارکی سلط کو کانونی بنانے والے آرٹیکل تیس سو ستر یا پینتی سے ایک کسیل نہیں کیا اب بھارک میں خود ہی کھوکے بھانے سے یہ آرٹیکلز واپس لے لیے ہیں جی ٹھیک ہے نبید ہمارے ساتھ موجود رہی ہے